جو آپ کا سواگت ہے آج ہی شروع میں بات کرنے والے ائرپورٹ کے نیو ریکروٹمنٹ کے بارے میں ٹوٹل آپ کی نائنٹی ٹو سینٹر پر یہ ریکروٹمنٹ رہنی والی ہے جس میں نون کمانڈیڈ سٹاپ کی آپ کی ریکروٹمنٹ آؤٹ کی گئی ہے جس میں آف لائن فورم آپ کا رہے گا سینٹر وائز یہ ویکنس آؤٹ کی گئی ہے سینٹر وائز ہی آپ کو اپلیکیشن فورم پھل اپ کر سکتے ہیں آپ چاہے کتنے بھی فورم پھل اپ کر سکتے ہیں سبھی کی ایکزام ایک ہی دیج میں کروائے جائے گی تو جو بھی کنڈیٹ ہے اپلیکیشن فورم ایڈمیٹ کارڈ کے لیے آپ پانچ سے دس فورم اپلائی کر سکتے ہیں اچھی پوشٹ آؤٹ کی گئی ہے اگنیوار کی ترہو آپ کی ریکروٹمنٹ رہے گی جو بھی کنڈیٹ ہے اگنیویر بنیں گے اور اگنیویر میں جو بھی سسٹم ہے اس کا پیمنٹ جو بھی ہے اسی ساب سے رہنے والا ہے اور جس میں سے پچیس پرسینٹ جو بھی کنڈیٹ ہوں گے وہ پرمانینٹ اس میں ہو جائیں گے تو ان کے لیے گولڈن چانس آپ کا رہے گا ایج آپ کی سترہ سے اکیس رکھی گئی ہے تو اسی ساب سے آپ کو کمپلیٹ جانکری اس میں لینے والے ہیں یہ اپلیکیشن فورم آف لائن رہے گا آف لائن فورم آپ کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کی کمپلیٹ جانکری لینے والے ہیں سکرین پہ آپ یہ نوٹیس دے سکتے ہیں یہ کمپلیٹ نوٹیس یہ آپ کا اگنیویر نون کمیڈر سٹاپ کے لیے رہنے والا ہے یہ ہر سال ریکیوٹمنٹ آپ کی آؤٹ کے جاتی ہیں آرمی گروپ سی کی جگہ اس ویکنشیز کو زیادہ پرفیمنس دیا گیا ہے اب جو ایرپورس گروپ سی کی جو ویکنشیز آتی ہیں اس کی جگہ آپ کے یہ ویکنشیز آئیں گی یہ ویکنشیز آپ کے اگنیویر کی طرح آپ کی طرح پر رہنے والی ہیں جو بھی ویکنشیز ہیں یہ کمپلیٹ آف لائن فورم اس کا رہنے والا ہے ایز آپ کی اٹھارہ دسمبر دو ہزار بائیس سے لے کے اٹھارہ جون اٹھائی جون دو ہزار چھے کے بیچ کی ہونی چاہیے مطلب اکیس سال سے اوپر آپ کی ایز نہیں ہونی چاہیے اور میٹرل جو بھی اسٹیٹس ہے آپ کا جو بھی آپ ہیں انمیریڈ ہونے چاہیے یا بھی آپ کو بلکل دیان میں رکھنا ہے کہ انمیریڈ ہیں تو ہی آپ اس فورم کا اپلائی کر پائیں گے ساتھ میں میٹرکولیشن آپ کا مانگا گیا انمیریڈ کینڈیٹ ہی اس فورم کو اپلائی کر سکتے ہیں میریڈ کینڈیٹ کے لیے ویکنشیز نہیں رہنے والی ہیں ایڈیوگیشن اس میں میٹرکولیشن اونلی آپ سے مانگا گیا ہے کہیں سے بھی آپ نے میٹرکولیشن کیا ہے تو آل انڈیا میں کہیں بھی اپلیکیشن فورم فلپ کر سکتے ہیں اس میں آپ جو ہائٹ ہے جو بھی آپ کا فیجیکل اسٹینڈرڈ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں 152 ہائٹ آپ کی منیم ہونی چاہیے اور آپ کا چیسٹ 5 سینٹی میٹر پھولنا چاہیے only male candidate کے لیے vacancies آپ کی آؤٹ کی گئی ہیں اس میں جنرلی ہے تو آپ کی مطلب میڈیکل ہوگا اس ٹائم میں آپ کا فیٹ ہونا چاہیے ڈرکس ڈیڈیڈ بار وغیرہ کا آپ کا نہیں ہونا چاہیے پورا کمپلیٹ ٹارٹو کا بھی اس میں دیے گا ہے آپ کا فرنٹ میں جب آپ پہ سلوٹنگ کرتے ہیں اس ٹائم میں آپ کا جو ہاتھ پہ دکھنا نہیں چاہیے اور جو بھی candidate ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی vacancies کا سینٹر آپ کو جیسے جس پرکار سے آپ کا سینٹر دیے گیا ہے یہ پوشٹل ایڈرس دیے گیا ہے پوشٹل ایڈرس میں آپ کو only ordinary post ہی ڈاک بھیج سکتے ہیں اس لیے drop box بھی دیے گیا ہے کیونکہ یہ دی آپ کی ordinary داک سے پوشٹ بھیجتے ہیں تو بورٹ ٹائم لگ جاتا ہے یہ دی آپ drop box میں بھی جا کے آپ application form سینٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ نیو دلی کا فرم ہے اس کا دو فرم آپ کی رہنے والے ہیں جو کہ آپ drop box سے دو box دیے ہوئے ہیں ان دو box پہ آپ ڈال سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا buy hand جا کے اس box میں ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کا بہت اچھا رہے گا کہ چانس یہ رہیں گے کہ admit card زیادہ آنے کے جیسے آپ کا drop box کے علاوہ یا دی آپ اورڈنری پوشٹ بھیجتے ہیں تو اس میں کیا رہتا ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے application form ٹائم پہ پہنچے گا کیونکہ جو سادران ڈاک کو وہ ضروری نہیں ہے بیس دن پچیس دن بھی لگا جاتے دیتے ہیں پہنچنے میں تو اس لئے drop box آپ کا سب سے بیشت رہتا ہے اس لئے drop box وہاں پہ آپ کے بنی ہوئے ہیں جو بھی سینٹر ہے وہیں جا کر آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یعنی پاس کے سینٹر میں ہی آپ application form ڈالی کے گاندینگر پونا تھانا جودپور جامنگر وڑودرا جشل میر پھلودی اسی پرکار سے آپ کی جیسے گروپ سی کی ویکنسی نکالی گی تھی اسی پرکار سے سبی سینٹر سے یہ آپ کی نون کمنٹیٹ سٹاپ کی ویکنسی نکالی ہیں جیپور ہے سامبہ ہے اس کے بعد میں آپ کا اسی پرکار سے سبی سینٹر میں میں محصور ہے یہ آپ کا ناکپور ہے کانپور ہے یہ آواڑی ہے اس کے بعد میں آگرا ہے احادلی ہے گورک پور ہے الاعباد братلہ ہوتی ہے اس کے بعد میں ناکپور ہے بھوپال ہے بھوپال میں بھی آپ کی ویکنسی رہنے والی ہیں اس ل�ے دوما ویڈ کیا گیا ہے وہاڈ عاناسی میں بھی ہے گوراکپور بھی ہے اللہ آباد میں بھی ہے اس کے سبی آپ دیکھ سکتے ہیں جم نگوery میں آپ کے اسی پرکار سے بہت سارے سینٹر بنائے گئے ہیں جس میں آپ ڈروپ بوکس بھی آپ کے دیئے گئے ہیں اور آپ کی ویکنسیز کے لیے سبھی سینٹر بھی آپ کے دیئے گئے ہیں اس بار آپ کے سینٹر بڑھا دیئے گئے ہیں بہت زیادہ سنکھیا میں سینٹر آپ کے بڑھائے گئے ہیں تو جو بھی کینڈیٹ ہیں آپ فورم فلپ کرنا چاہتے ہیں تو 139 سینٹر پر ٹوٹے قریبا 900 سے زیادہ پوشٹ آپ کی رہنے والی ہیں جو کی نون کمیڈیسٹ آپ کی ریکروڈمنٹ بولتے ہیں مطلب آپ کو کوئی بھی اس میں بندوق تر ہے کہ جانکار یہ مطلب بندوق تر ہے کہ آپ کے جو بھی چلانی پڑتی ہیں جیسے ائرپورٹس وغیرہ میں ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں only trade سے سمندیت ٹریننگ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی ٹریننگ نہیں ہوگی جو بھی ایڈمیٹ کارڈ ہیں لگ بگ کنڈیٹ کے ایڈمیٹ کارڈ آ جائیں گے یہاں آپ ایلگ ایلگ سینٹر بھی ڈالتے ہیں 139 سینٹر ہیں تو 139 سینٹر پر آپ کا بہت ہی آپ کا جو سینٹر میں کنڈیٹ بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے سینٹر میں لگ بگ ایڈمیٹ کارڈ آ جاتے ہیں خوریئر کی سرویس رہے گی جس میں سے پچیس پرشنٹ جو ہوں گے وہ آپ کے پرمانینٹ کیے جائیں گے جو بھی آپ اس میں دیا ہوا ہے پچیس پرشنٹ ہے وہ آپ کے نون کمیڈری سٹاپ میں پرمانینٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو پینشن بھی لاغو رہے گی اور سبی فیسیلیٹیز بھی آپ کو لاغو رہیں گی تو آپ کے لیے موقع اچھا ہے اور بہت ہی کم کمپیٹیسن میں آپ کا یہاں پر سیلیکشن ہو سکتا ہے اس میں لیو وگرہ جو بھی آپ کی دیگی ہیں یا سبی آپ کے تھارٹی دیج کا جو بھی اگنیویر میں سسٹم جو رہتا ہے تیس ہزار کا اس کے بعد میں شیکنڈ یئر میں تیتیس اور تھارڈ یئر میں ستیس اور فورت یئر میں چالیس ہزار جو بھی آپ کا پیمنٹ اور پچیس لاکھ تک کا آپ کا جو بھی انسورنس وگرہ chd فیسیلیٹی یہ سبی آپ کی اس میں رہتی ہیں ریٹن ٹیسٹ بھی بہت ہی ایجی ٹائپ کا ریٹن ٹیسٹ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کو بہت ہی سہندھار موقع ہے اس میں آپ کا جو بھی کمپیٹیسن اور جو بھی آپ یہ دیس ٹیڈی اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں کہیں آپ نے یہ دیس جوسری جگہ آپ کا جو دھیان نہیں چل پا رہا ہے تو اس میں آپ ضرور ایک ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے جنرل انگلیس اونلی دس نمبر کی اس میں رہے گی اور جب آپ کا نولیز ہے اونلی دس نمبر کا رہے گا بیس نمبر کا اونلی پیپر رہے گا ٹیٹن ٹیسٹ لگ بگ کینڈیٹ آرام سے اس میں پاس کر سکتے ہیں بیس نمبر کا آپ کا پیپر ہے اس کے بعد میں فیجیگل کرویا جائے گا فیجیگل میں آپ کا جو پی اپ ٹی ہوگا اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوئنٹ سکس کلومیٹر سکتے ہیں بیس نمبر کی دوڑ آپ کی ہوگی ساڑھے وہ کنڈیٹ آرام سے اس کو سلیو چک پار کر پائیں گے پھر دس آپ کے پوس اپ ہوگی دس سیٹ اپ ہوگی اور دس آپ کے سکورٹس ہوں گے یہ آپ کی رکھی گئی ہیں ان کے بھی آپ کے سبھی کے مارکس آپ کے رکھے گئیں گے جو بھی کنڈیٹ ہیں جو فیجیگل سٹینڈرڈ ہوگا اس کا سبھی کے مارکس آپ کے ہوگے اسی کے عدار پر آپ کا سیلیکشن سبھی کا ہونے والا ہے سبھی فیجیگل ہونے کے بعد میں آپ کا سکل ٹیسٹ ہوگا ہاؤس کیپنگ کا ہے تو ہاؤس کیپنگ کا یا ہاؤس پیڈیٹیٹی کا ہے تو ہاؤس پیڈیٹیٹی کا اس میں سکل ٹیسٹ کے بھی مارکس آپ کے رکھے جائیں گے جو بھی آپ کی کنڈ وغیرہ ساب کروانا جو بھی ٹویلیٹ باتروم ساب کروانا یہ سبھی چیک کر کے آئے آپ کے دیکھیں گے اس کے بعد میں ہوگا آپ کا میڈیکل ایگزامینشن میڈیکل ایگزامنیسن کے بعد میں آپ کا فائنل میرٹ زاری کیا جائے گا اور آپ کا سیلیکشن فائنل ہو جائے گا تو یہ آپ کا پروسیس رہتا ہے جو بھی کنڈیٹ ہیں جن کا بھی آپ کا پڑھائی میں مطلب کمجور ہیں ان کے کنڈیٹ کے لیے بہت ہی ساندار پوسٹ آپ کی ہے آپ کی پرمانیٹ یہ دیا آپ پچیس پرسنٹ میں ہو جائیں گے تو آپ کے لوٹری لگ جائے گی مطلب آپ کی پتہ ہے آپ کی نہیں ہوتی اتنی تنکیہ آپ کی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہی پینشن کی حق دار بھی آپ ہوں گے تو آپ کینڈیٹ ہیں جو بھی کینڈیٹ یہ دی کسی پرکار کے آپ کی تیاری نہیں ہو پار یہ کہیں بھی اور آپ کی ایج پچیس سال ہے اور انمیریڈ ہیں تو آپ کو یہ فورم جرور اپلائی کرنا چاہیے کتنے بھی پرسنٹیج ہیں آپ دس سے بارہ سنٹر پر اپلائی کر دیجئے آرام سے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آ جائے گا کوئی بھی دکت نہیں آئے گی جو بھی ایڈمیٹ کارڈ کے لیے میں آپ کو اپلیکیسن فورم دکھا دیتا ہوں یہ اس کا اپلیکیسن فورم ہے یہاں پہ آپ کو سیلف اٹیسٹیڈ فوٹوگراب آپ کو چپکا کر اس کو سیلف اٹیسٹیڈ کرنا ہے یہاں پہ اپلیکینٹ کے نام آپ کو لکھنا ہے جو کی میٹرکولیشن میں آپ کا لکھا ہوا ہے آدار کارڈ نمبر آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو جو بھی لکھے ہوئے ہیں جو بھی صحیح طریقے سے لکھنا ہے کوئی بھی کٹ فٹ نہیں ہونی چاہیے نہیں تو ایرپوس کا ایڈمیٹ کارڈ تبھی جاری نہیں ہوتے یہ فادرس نیم ہے یہاں پہ آپ کو فادرس پروفیشن آپ کا جو بھی ہے وہ لکھنا ہے مادرس کا نیم لکھنا ہے فار پروفیشن کا مطلب یہ ہے جو بھی آپ کرتے ہیں جو بھی کسان ہے تو آپ کا جو فارمر ہے یہ آپ کو لکھنا ہے آپ کو مٹرکولیشن میں لکھی ہوئی جو بھی ایج ہے آپ کی کتنی کاؤنٹر بیٹی ہو گئے کتنے منت ہوگے یہ آپ کو لکھنی ہے لانچ ڈیٹ تک مطلب ایک سکتہ آپ دیکھ سکتے ہیں دسویو میں جو بھی آپ کا ہے اس کی فوٹوکوپی اٹیج کرنی ہے نیشنیٹی انڈیان آپ کا میریٹل ہوگا تو ان میریڈ ہی آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ دی میریڈ ہیں تو اس فورم کو اپلائی نہیں کر سکتے ٹاٹو ہے یا دی بوڈی پہ یس تو نو یہ آپ کو لکھنا ہے نو الگ بگ ہوگا کینڈیٹ کے پاس ایڈرس آج کا آپ کا کورپرنیس ایڈرس ایمیل ایڈی موبائل نمبر پرمنیٹ ایڈرس آپ کو جو بھی پولیس ٹیشن ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد میں ایڈیوکیشن ٹین تھ اور ٹول تھا آپ کو دونوں لکھنے ہیں اور سیٹیپکٹ نمبر آپ کے لکھنے ہیں اس میں آپ کی پرسنٹیج بیس پر ایڈمیٹ کارڈ نہیں آتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپلیکیشن فورم صحیح سے بڑھ دیا تو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آرام سے آجاتا ہے کتنے بھی پرسنٹیج ہو لینگ ویز آپ کونسی کونسی دو جانتے ہیں ان کو آپ کو لکھنا ہے یا کوئی سرویس آپ پہلے کر چکے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں پاک پرجینٹ اکوپیشن آپ کا کیا ہے مطلب یہاں پہ آپ کو یہ لکھنا ہے کہ پرجینٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں تو اسٹوڈینٹ ہے یا ان انپلومینت ہے یا کچھ بھی ہیں جو بھی آپ کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہیں یا کونسی پورٹ سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا ایڈمیٹیسن کی جو پوشٹ ہیں یا دونوں میں آپ کے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا اپلیکنٹ کا سگنیچر ہو یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کا یہاں پہ پھر سے اپلیکنٹ کا سگنیچر ہے یہاں پہ ڈیٹ ہے یہاں پہ fill of capital اکثر میں آپ کو پورا complete fill up کرنے کی کوشش کرنا ہے پورا اپلیکیسن فورم جو بھی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ڈوکومنٹ اٹیج کر رہے ہیں دسوی کے مارک سیٹ یس کر دینا ہے آپ سبینٹ سیٹیٹ نو آپ کو کر دینا ہے یادی نہیں ہے تو آپ کا یس ہے تو یس کر سکتے ہیں بلکل کریکٹر سیٹیویٹ آپ کو سکس منٹ سہ مینے سے پرانا آپ کا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کو ساتھ میں لگانا ہے تو آپ کو یہاں پہ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کے یہاں آپ پہ آپ کا خود کا نیم آئے گا اس کے بعد میں نیچے آپ کا dependent مطلب یہ دی آپ 18 سال سے نیچے ہیں تو اس فورم کو برنا ہے نہیں تو آپ کو بننے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی 18 سال سے نیچے ہیں آپ پہ نیم آئے گا اس کے بعد میں dependent جو بھی ہیں اس کا پتاجی کا نام آپ کو یہاں جائے گا اس میں آپ کا signature یہاں پہ آ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم سیٹیویٹ آپ کا دیا ہوا ہے یہ دی آپ پہ 18 سال سے نیچے candidate ہے تو یہ آپ کو بھر کر آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد میں جو ہے یہ سیٹیویٹ ہے یہ جو بھی آپ کا افسر سے دوارہ بھرا جائے گا تو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو بھی candidate ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی جان کر یہاں پہ flip کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا سیٹیویٹ جو ایرمیشی سے افسر ہوگا اس کا آپ کا ہوگا یہ admit card آپ کا دیا ہوا ہے اس میں بھی آپ کو admit card میں آپ پہ photoshop کرنا ہے جو کی self register کرنا ہے آپ کا پوشٹ کا نام خود کا نیم آدھر کارڈ father's name mother's name اور یہ آپ کا ایڈرس یہاں پہ complete لکھنا ہے یہ آپ کو خالی چھوڑنا ہے یہ application forum آپ کا جو بھی واپس admit card send کیا جائے گا تو وہاں سے آپ کا send ہوگا یہاں پہ پرجننگ افسر کے sign یہاں پہ unit آپ کی وہاں سے واپس لگا کر یہ admit card send کرے گی تو یہ application forum ہے آپ کا application forum صحیح طریقے سے بڑھتے ہیں تو آرام سے آپ کا admit card card آ جائے گا آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی card کہاں سے آپ کو download کرنا ہے تو یہ website ہماری دی گئی ہے نیچے link آپ کو ویڈیو کے اس میں آپ کو شام تک upload کر دیا جائے گا وہاں سے آپ دیکھ پائیں گے free of cost اس کو دیکھ پائیں گے کوئی بھی دکت آپ کو نہیں آنے والی ہے جو بھی candidate ہے free of cost آپ کو پورا application forum یہ download کر پائیں گے اور جو بھی notification دیکھنا چاہتے ہیں ہیں جو بھی آپ کا address دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ notification بھی آپ کو complete وہاں پہ مل جائے گی address چنیے اور ایک paper پہ لیکی ہے پانچ سے دس address اور اسی میں سے ایک جو بھی address ہے چن کر اس کو drop box یا post کے مادیم سے آپ پہ یہ دیس جو بھی ordinary post آپ بھیج سکتے ہیں سادان ڈاک تو سادان ڈاک کے مادیم سے سبھی document آپ fill up کر کے complete وہاں پہ آپ یہ بھیج سکتے ہیں document کے list بھی آپ کو ہمارے آپ کی website پر مل جائے گی website کے link ویڈیو کے نیچے دی گئی ہے یہاں آپ google پہ بھی search کر سکتے ہیں waytozopset.com نام سے website دی گئی ہے اس پہ آپ کو complete جانکری ہماری مل جائے گی لیگ فرقی ہے 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 موسیقی